زالی موڈی آ رہا ہے تو وہ اب تیہ ہو گیا اب یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ آ نہیں رہا اب وہ آ گیا ہے ان تسی جو کر لو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تسی کر لو کیوں کہ ہم کچھ نہیں ہو سکتا ابھی انڈیا والوں نے آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ تو اپنا جتنا بھی بارڈر پاکستان کو لگتا ہے یا پنگلہ دیش کو لگتا ہے وہ اس کی فینسنگ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہہ لیں کہ اس کو کور کرنے جا بھارت کے اندر ابھی کچھ چار ایک سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ہوئے ہیں جس میں جو مادیا پردیش ہے راجستان ہے ترنگانہ ہے چھتیس گڑھ ہے ان سٹیٹس میں جو بی جے پی ہے بھارتی اجنتہ پارٹی پرائم نسٹر موڈی کی وہ بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری کے ساتھ جیت گئی ہے پاکستان مخالف چورن بیچو اور انتخابات جیت جاؤ موڈی سرکار نے پہلے بھی اسی گندے دھندے سے بھارتیوں کو بے فکوف بنایا اور اب ایک بار پھر پرائم نسٹر نرندر موڈی نے کامیابی کے بعد اپنے رائیولز کو ڈم کرنے کے بعد ان کو وارننگ بھی دی ویسے تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن یہ اس کی بدقسمتی رہی ہے کہ پھر بھی بھارتی موڈی جیسے انتہا پسند کی ڈرامے بازیوں یا شعب دی بازیوں کے جانسے میں آ جاتے ہیں بھارتی انتخابات ایسے محول میں لڑے جاتے ہیں جیسے پاکستان سے بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے موڈی صاحب جو آ چکے ہیں پتہ آ چکے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تھری سٹیٹس یعنی کہ مدیہ پردیش چھتیسکڑ اور راجستان میں کامیابی حاصل کی ہے بلکہ جو آنے والے لوگ سبا کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے الیکشنز ہیں اس کی بھی گارنٹی دی جا چکی ہے پر جب دو دیش بنی چکا تھا اور مسلمانوں کے لیے پاکستان بنی چکا تھا تو ہندو راشت تو بھارت کو ہونا ہی چاہیے تھا بلکل بہومت میں جیت ہوئی ہے اب یہاں پر آتا ہے کہ مسلمان مہی لائے بھی موڈی صاحب کے پخش میں روڈ پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں کہ پھول کھلے گا تو کمل کا کھلے گا اور کسی کا کھلنے ہی نہیں دیں گے اپنے ملک کے لیے بلکل بیکار ہے بیکار ہے ان کا ملک درقی کر رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر رہے وہ تو موڈی ویسے ہی اوپر وزیراعظم کا صرف ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے باقی بھارت کے لوگ خود ہی پروگرس کری جا رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں میرا بھائی انڈیا والے یہ ہے کہ سارا کچھ اپنی جناب پہ کر رہے ہیں نا اگر اپنے بروسے پہ کر رہے ہیں نا ہمیں تو اللہ تعالی کی ذات پہ بروسہ ہونا چاہیے نا کیوں ہتم ہونا چاہیے کیا ریزر نہیں ہمارا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا انڈیا یہ یہ بم دماغی ہیں یہ خود کشملے ہو رہے ہیں یہ 50% سے 75% انڈیا راہ کی جو ہے وہ فنڈنگ ہے ہندووں سے اتنی نفرت ہے تو ان کی موویز کیوں دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے آپ اپنی پسند کی چیزیں ان میں سے پک کر کے ان کو فالو کرتے ہیں لیکن نفرت جب کرنی ہو تو ان کے مذہب کو سامنے رکھ کے نفرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں ہمیں تو ہمارے اسلامی کنٹریز نہیں اب سپورٹ کر رہے وہ کہتے ہیں یار آپ آئے دن مانگنے آجاتے اگر وہ سمجھیں کہ ہم نے بیکاریوں کو بیک دے دی ہے تو وہ ہمیں دے دیں اگر ہم بیک ہی بات کریں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم عام زبان میں ہم لٹے رہے ہوگیں ہمیں ہر طرف سے پیشے چاہیے کافر لوگ ڈڑتے ہم نہیں ڈڑتے سار یہ بات نہ کریں تھوڑی تھی آپ دیکھیں یہ ہسٹری کو آپ میں اس لیے سے ساپسند ہوں آپ کو پتا ہے نائنٹین سیونڈ انیس سو کتر کی جانگ میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے کیا ہوا نہیں پتا پھر آپ ہاتھ کے دکھا دیں ایک دفعہ پھر سے یہ ہوا تھا مسلمان بھی کافی خوش ہے پرائم نیسٹر موڈی کی اس ون کو لے کر میں دیکھتی تھی مسلمان عورتوں نے سپیشل روزے رکھے ہوئے تھے انڈیا کے لوگ بھی ٹریڈ چاہتے ہیں یہ کہیں نہیں چاہتے اب کچھ لوگ چاہتے ہوں گے لیکن اب موسٹلی وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ریلیشن نہیں چاہیے پاکستان کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کامیابی حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے رائیولز ہیں جن کو انہوں نے بہت بڑے طریقے کے ساتھ ڈم کیا ہے ان کو دھمکی بھی دے ڈالی ہے چیتاونی دی ہے جو پرائم نیسٹر نریندر موڈی ہیں انہوں نے وان کیا ہے اپنے رائیولز کو اپنے مخالفین کو اپنے دشمنوں کو یعنی کہ ان پارٹیز کو جو کہ ان کے خلاف ان کے مدد مقابل تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کانگرس جو ہے اس میں صرف ویرست ہے ان کو انہوں نے ایک کیا کہا ہے وان کس طریقے سے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بلومبر کیا کہا رہا ہے وہ بھی بتائیں گے دیکھئے یہ جو میں اپنے پروگرامز میں کئی دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ ظالموں موڈی آ رہا ہے تو وہ اب تیہ ہو گیا اب یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ آ نہیں رہا اب وہ آ گیا ہے ان تسی جو کر لو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تسی کر لو کیوں کہ ہم کچھ نہیں ہو سکتا موڈی صاحب جو آ چکے ہیں پتہ آ چکے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تھری سٹیٹس یعنی کہ مدیہ پردیش چھتیسکڑ اور راجستان میں کامیابی حاصل کی ہے بلکہ جو آنے والے لوگ سبا کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے الیکشنز ہیں اس کی بھی گارنٹی دی جا چکی ہے کہ وہ بھی پرائے منسٹر نرے اندرموڈی کی جماعت بی جے پی جیتے گی تو ابھی بھی آ گیا ہے اور آگے جو ہے اس کی بھی گارنٹی ہو چکی ہے کہ وہ بھی آئے گا مطلب آئے گا کیا ہے سمجھے آ گیا یہ جو الیکشنز ہیں اس کو پوری دنیا میں اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز جو آنے والے اب الیکشن ہیں جنرل الیکشنز جو ہیں لوگ سبا کے جو الیکشن اس کی یہ ایک گارنٹی ہے اس الیکشنز نے بتا دیا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ بڑے ڈھول باجے بجائے گئے اور بہت وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں سب کچھ کیا گیا تو اسی کے ساتھ جو ہے جب موڈی صاحب کی سپیچ انہوں نے جو کیا ہے ایک وکری سپیچ جس کو کہتے ہیں تو اس وکری سپیچ میں جہاں انہوں نے ان رائیولز جن کو ڈم کیا انہوں نے بورے طریقے سے شکست دیا ہے ایسی زبردست ڈیفیٹ دیا ہے ان کے لیے انہوں نے وارنگ نے دی اور تین راجوں میں تین اسٹیٹ میں اتنی بھاری بہومت سے جیت اور ایک ایک کانڈیڈیٹ ایک ایک بیدان سبا کے بھارت جنتہ پارٹی کے ایک 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 لاکھ بوٹ سے ہوئی ہے کہیں ایک لاکھ ایسا نہیں کہ پانچ ہزار ڈس ہزار بوٹوں سے نے جیت ہ insignificant لاکھ وچانے لاکھ وٹوں سے بھی جیت ہوجت DOJ جو نورمالی ہم لوگ لوگ سبا ایکا سبا ایکشن میں دیکھتے ہیں میمور وے پارلیمنٹ جب بنتے ہیں لیکن یہ بھیدان سبا میں ایسا ہوا ہے ہاں ہم بہت خوشی ہوئی ہے بہت دل کو راحت ملی ہے اور ایسا احساس ہونے لگا ہے کہ بھارت کے ہندو جو ہے وہ اب ایک مٹھی ہو چکے ہیں وہ اب کوئی کتنی بھی کوشش کر لے بھارت اب ہندو راشت بن کر رہے گا اور اس کے سب سے زیادہ خوشی نمرا مجھے ہوگی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی کیونکہ 1947 میں جب دھرموں کے آدھار پر جب دو دیش بن ہی چکا تھا اور مسلمانوں کے لیے پاکستان بن ہی چکا تھا تو ہندو راشت تو بھارت کو ہونا ہی چاہیے تھا بلکل ہونا چاہیے تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وقت جس حساب سے بھارت کے پردھان منتری کام کر رہے ہیں جس حساب سے بھارت کے پردھان منتری نے نو سال میں نو سال میں بھارت کو اس پوری دنیا میں مطلب چھا گیا ہے بھارت کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جو بھارت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو بھارت کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشن درست نہیں کرنا چاہتا ہے تو بہت خوبصورت لمحہ ہمارے لیے آیا ہے اور میں بھارت کے پردانونتری شری نرین دامودرداز مودی جی کو ایک ویعتی تو نہیں مانتی ہوں میں ان کو بھگوان کا افتار مانتی ہوں جس پر کافی لوگ مجھے اسپیشلی مسلمان لوگ مجھے ٹرول کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں آج میں دیکھ رہی تھی ویڈیوز مسلمان بھی کافی خوش ہے پرائم نیسٹر مودی کی اس وین کو لے کر میں دیکھ رہی تھی مسلمان اور دونے سپیشل روزے رکھے ہوئے تھے اور بڑی خوش ہے مسلم مہلائیں بہت خوش ہیں میں تم کو کریکشن کرتا ہوں مسلم مہلائیں بہت خوش ہیں مودی جی کے چھا جانے سے اور آ جانے سے پر مسلمان مردوں کے دل سے پوچھو مسلمان مردوں کے اور جتنی بھی داڑھی ٹوپی والے دیکھو میں ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں اگر کوئی غلط ہے تو میں اس کو چھپا دوں گی جیسے آپ اپنے پاکستان میں کراچی میں ہی ایک کالج ہے آئی جی ایم آئی جی ایم آپ کے یہاں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ پرنسپل بلاتکار کرتا تھا آپ اس کے بارے میں جنتا سے بھی اپنے بات نہیں کرتی اور آپ مجھ سے بھی بات نہیں کیجئے گا مجھے پتا رہے گا میں جانتی ہوں پی آپ ایک دم اس ٹیچو بن جائیے گا بودھ جیسا مو بنایے جیے گا آپ کے مو سے نہاں نکلے گا نہ نکلے گا اب جیسے اورنر کیلنگ آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے اب جیسے اورگر ٹرافیکنگ آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ یہ کانٹینٹ لے کر جنتا کے پاس نہیں جا پائیے نہیں تو آپ ہی واپس نہیں گھر آئیے پر ہمارے یہاں بھارت میں ایسا نہیں ہے ہم برے کو برا بول سکتے ہیں ہم اچھے کو اچھا بول سکتے ہیں فریڈم آف سپیج ہے ہم ہمارے پاس فریڈم آف سپیج ہے ہم بولیں گے اور میرے جیسے ہی لڑکیاں مطلب مجھے تارگیت میں نے تم سے ہی ڈسکس کیا تھا کہ میرے اوپر بہت سارے اٹیک ہوئے ہیں مجھے بہت کالیاں پڑتی ہیں میرے بھی انسٹاگرام کے کامنٹ کو جا کر کے مسلمان مسلمان تو مسلمان مرد کو نہ پہلے کبھی موڈی جی پسند ہے اور نہ کبھی ہونے والے ہیں کیونکہ وہ ناری شکتی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ناری بندن 아� Abhinandan کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لئے مسلمان مرد کچھ نہیں ہوتے مسلمان عورتیں بہت کچھ ہیں لیکن میں نے بہت سے مسلمان مردوں سے بھی بات کیا جو جو بی جے پی میں رہ کر کام کرتے ہیں کشمیر سے جن کا تعلق ہے جاوید قریش کی بی جے پی وہ بہت پڑے سپورٹر ہیں کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اچھے کو اچھا بولے اور برے کو برا بولے تب ہی وہ بی جے پی میں کام کر رہے ہیں ادر وائد نہیں کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ میں بھارت کو جانتی ہوں مجھے اتنی امید ہے کہ اتنا زیادہ تو آپ بھارت کو نہیں جانتی ہوں گی کیونکہ ہر روز مینی سٹری میڈیا میں ملہوں سے لڑنا تو ہمیں پڑتا ہے ہر روز مینی سٹری میڈیا میں جھگڑا تو ہمیں کرنا پڑتا ہے ابھی انڈیا والوں نے آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ تو اپنا جتنا بھی بارڈر پاکستان کو لگتا ہے یا بنگلہ دیش کو لگتا ہے وہ اس کی فینسنگ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہہ لیں کہ اس کو کور کرنے جا رہے ہیں بارڈ لگانے جا رہے ہیں ہم میں بھی یہ اگر ایشو رہتا ہے تو ہم نے کیوں نہیں بارڈ لگائی ہم کیوں نہیں یہ مطلب وہ کر رہے ہیں بلکل اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا جو بارڈ لگانا چاہ رہا ہے وہ اس ایشو کی وجہ سے لگانا چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رہ گئے اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں بنگلہ دیش میں مسلمان ملک ہے یہ بھی مسلمان ملک ہے اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اور تو کوئی کسی سے اتنا ایشو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اتنا زیادہ نقصان پچھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خود سے ہی جو ہے نقصان پہنچنے کا ڈار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ افغانستان کی بارڈر آن ہے اور یہاں پر آنے جانے کے بھی ایزی ہے کہ آ سکتے ہیں جب مرضی جا سکتے ہیں سمگلنگ ہوتی ہے یہ چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے فینسنگ افغانستان کے بارڈر پر تو کی ہوئی ہے وہاں پر رستہ کھول ہے آنے جانے کا ان کے پاس ایک سو پچاس رست ہیں جس کے وجہ سے وہ اتنی چور دروازے ہیں اس کے وجہ سے انویسٹ انڈیا اتنا کرتا ہے کہ جو یہ ہمارے جتنے بھی تقریباً یہ بم دماغے ہیں یہ خود خشملے ہو رہے ہیں یہ فیفٹی پرسنٹ سے سیونٹی فائی پرسنٹ انڈیا راگ کی جو ہے وہ فنڈنگ ہے میرا بھائی ان چیزوں کا ہم کور کیسے کر رہے ہیں مجھے یہ بتائے ان چیزوں کا کور ایسے ہوگا جب پیچھے ہمارے کو پیچھے ہاتھ ہی اچھا نہیں ہوگا ہاتھ ہیلتھی نہیں ہوگا کیسے کہاں ہم کو کور کریں گے جب دیکھیں کہ ہم ادھر گریب لوگ ہیں بارہ سو روپے دیاری لے رہا ہوں مجھے یہ بتا میرے گھر کا پندرہ سو کرتے ہیں میں تین سو ٹھگیتی کروں گا وڈگر کو پورا کروں گا اور دوسری بات میرا بھائی یہ دیکھیں جب پیچھے آگر نواز شریف ہے جیسے کہ یہ امران خان لوگ ہیں ان کے پیچھے ہاتھ بڑھا ہے ان کے پاس پیچھے ساڑا کچھ ہی ہے ساڑا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم جیسے قریب لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم ہر بات میں یہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں گلت ہوتا ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے انڈیا انوازو ہے روح کی سازش ہے انگود نہیں ٹھیک میرا بھائی اور ایک چیز ہے انہوں نے بڑی بات کیا کہ ہزار پی اگر ان کی دھیاڑی ہے یعنی ایک دن کا ہزار کماتے ہیں پندرہ سو ان کا ایکسپینس ہے خرچ ہے تو یہ پانچز رفیہ چوری کریں گے کہاں سے لائیں گے اور شہد یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو کرائم ریٹ ہے بڑھتا جا رہا ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ بھائی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے کیا کہتے ہیں وہ انڈیا والے اپنے بارڈر کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے پبلک ہماری جو انسی عوام ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے ہم اپنا اتحفظ ہود کریں گے ہم کیوں انہیں چیزوں کے اوپر کور کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں میرا بھائی انڈیا والے یہ ہے کہ سارا کچھ ہے اپنی جناب پہ کر رہے ہیں اگر اپنے بروسے پہ کر رہے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بروسہ ہونا چاہیے اگر ان کا خدا کوئی اور ہے ہمارا تو خدا ایک ہی ہے الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں ہمارا خود لیکن ان کے لئے پیچھے سارا کچھ ہے ہمارے پیچھے کیوں نہیں ہے کچھ مجھے یہ بتا اس میں مذہب کو تو نہیں میرے حال سے لانا میرا بھائی مذہب اسلام کو لانا چاہیے ایک انڈیا والے ہیں سارا کچھ وہ کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے میند سے کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو کرے گا اللہ کرے گا یا جو کرے گا بگوان کرے گا میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ پہ بروسہ ہوگا ان کا بروسہ نہیں ہے کسی پہ ان کو اپنے ہاں پہ بروسہ ہے کافر لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی ازاز پہ بروسہ کر